اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو میں جشان رضا قادری اور آپ سبی کا اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں بے انتہا فضیلت ہوتی ہے بہت ساری فضیلتوں کے بارے میں ہم لوگ جان رہے ہوتے ہیں لیکن بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جان رہے ہوتے ہیں میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی فضیلت کا خاص ایک ایسا خاص عمل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جو ایک روپے کے سکے کا عمل ہے جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا ایک روپے کے سکے پر اس ماہ رمضان المبارک میں آپ اس عمل کو کر لیجئے پھر آپ کا وہ سکہ کوئی عام سکہ نہیں رہے گا بلکہ وہ سکہ ایک کراماتی سکہ بن جائے گا جی ہاں دوستو آپ کا وہ لکی سکہ بن جائے گا پھر اس سکے کو آپ کچھ بھی ہو جائے اپنے سے دور یعنی کی اس سکے کو آپ کبھی بھی خرچ نہیں کریے گا اور اس سکے کو بھول کر کے بھی کہیں مد گرا دیجئے گا بس آپ اس ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں فضیلت والے مہینے میں ایک روپے کے سکے پر اس عمل کو کر لیجئے یہ کراماتی سکہ بن جائے گا پھر اس سکے کو اپنے پرس میں اپنے علماری وغیرہ میں تیزوری میں لوکر میں گلے میں کہیں پر بھی رکھ لیجئے پھر اس کا کمال اس کا کرشمہ آپ کو ہمیشہ دیکھنے کو ملے گا آپ کے پاس مال و دولت کی ایسی ایسی جنگہ سے دھیر لگ جائے گی کہ آپ کو بھی دیکھ کر کے یقین نہیں ہوگا آپ بھی حیران ہو جائیں گے میرے پیارے دوستو بس آپ اس ماہ رمضان المبارک میں اس کراماتی سکے کو بنا لیجئے اور اپنے پاس رکھ لیجئے پھر آپ کے پاس مال و دولت کی دھیر آنا شروع ہو جائے گی آپ کے پاس بے انتہا بے حساب مال و دولت آئے گی آپ کے گھر میں آپ کے دکان میں آپ کے کاروبار میں خوب خوب برکت ہوگی آپ کے پاس کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں محسوس ہوگی جب بھی آپ کو کتنا بھی جی ہاں دوستو کتنا بھی آپ کو مال و دولت کی ضرورت پڑے گی فوراں اتنی مال و دولت آپ کے پاس حاضر ہو جائے گی بس آپ کو اس ایک روپے کے سکے کو کراماتی سکہ بنا لینا ہے اور اپنے پاس میں رکھ لینا ہے پھر اس کا کمال اس کا کرشمہ دیکھنا کہ آپ کے پاس کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے جیب میں آپ کے پرس میں مال و دولت کی کوئی کمی نہیں رہے گی آپ جتنا چاہے اتنا خرچ کریں اس سے زیادہ مال و دولت آپ کے پاس آتی رہے گی بس آپ کو اس ایک روپے کے سکے پر اس عمل کو آج کر لینا ہے تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس عمل کو کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اس ایک روپے کے عام سکے کو آپ کو کراماتی سکہ کیسے بنانا ہے پوری معلومات ہم آپ کو دیں گے بس آپ اس ویڈیو کو پر آخری تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو کے آخری میں آپ کے لیے بہت پیاری سی دعا کی گئی ہے تو آپ اس دعا میں ضرور سے شامل ہو اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ سے ایک چھوٹی سی گجارس کریں گے کہ جلدے سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور آپ نے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراں آپ اس چینل کو سسکرائب کر دیجئے ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس عمل کو اس ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کسی بھی ایک دن کر لینا ہے چاہے آپ آج کرے کل کرے پرسو کرے پورے رمضان کے مہینے میں کسی بھی ایک دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں چاہے آپ دن میں کرے یا رات میں کرے چاہے آپ فضر میں کرے زہر میں کرے عصر میں کرے مغرب میں کرے عشاء میں کرے کسی بھی وقت میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں میرے پیارے دوستو اس عمل کو مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے آپ کسی دوسرے سخص کو بھی اس عمل کو کر کے ان کو سکہ دے سکتے ہیں میرے پیارے دوستو یعنی کی مان لیجے آپ نے اس عمل کو کیا اس سکے کو عام سکے کو کراماتی سکہ بنا دیا پھر اس سکھے کو آپ کسی دوسرے سکس کو بھی دے سکتے ہیں یعنی کی بیوی کر کے اپنے شوہر کو دے سکتی ہے بیٹی کر کے اپنے والد صاحب کو یا بہن اپنے بھائی کو کوئی بھی اس عمل کو کر کے اس سکھے کو کسی کو بھی دے سکتا ہے اور خود کے لیے بھی کر سکتا ہے مرد عورت کوئی بھی کرے میرے پیارے دوستو اس عمل کو آپ کو پاک صاف باوضوع ہو کر کے ہی کرنا ہے ناپاکی کی حالت میں بنا وضوع کے آپ کو اس عمل کو ہرگز نہیں کرنا ہے تو میرے پیارے دوستو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کیا کریں اگر آپ کا وضوع پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ کا وضوع نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سے وضوع کر لیں وضوع کرنے کے بعد میں آپ کو ایک روپے کا سکھا لے لینا ہے اور اس سکھے کو صاف پاک پانی سے اچھی طرح سے ایک بار دھل لینا ہے دھلنے کے بعد میں اس سکھے کو آپ سکھا لیں یعنی کی پوشنے کپڑے وغیرہ تولیہ وغیرہ میں پھر آپ ایک پاک ساپ جنگے پر بیٹھ جائیں چاہے اپنے بیٹھ پر بیٹھیں سوفے چیئر زمین پر مسلح پر کہیں پر بھی بیٹھیں اور آپ اس وضیفے کو کسی بھی نماز کو پڑھنے کے فوراں بعد بھی کر سکتے ہیں تو دوستو بیٹھنے کے بعد میں آپ کیا کریں کہ اس سکھے کو آپ اپنے پاس میں رکھ لیں چاہے سامنے رکھ لیں بگل میں رکھ لیں ہاتھ میں لے لیں گود میں رکھ لیں کہیں پر بھی رکھ لیں رکھنے کے بعد میں پھر آپ اس وضیفے کو پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ تین بار درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو یہ سب سے چھوٹی درود پاک ہے ہم آپ کو ایک بار پھر سے پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے آپ اس درود پاک کو صرف تین بار پڑھ لیں پھر آپ اس کو تین سو تیرہ بار پڑھیں تھری ہانڈڈ تھٹین ٹائمز یا ملیکو یا گفارو دوستو ہندی اور انگلش دونوں میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو پورا تین سو تیرہ بار پڑھ لینا ہے تین سو تیرہ بار سے نہ ہی آپ ایک بار کم پڑھیں اور نہ ہی آپ ایک بار زیادہ پڑھیں اس طریقے سے پڑھیں یا ملیکو یا گفارو دوستو یہ ہم نے صرف پانچ بار پڑھا تو دوستو دیکھئے کتنی جلدی ہم نے پانچ بار پڑھ لیا بس اتنی طریقے سے آپ اس کو پورا تین سو تیرہ بار پڑھ لیں اتنا پڑھنے کے بعد میں پھر آپ آخری میں سترہ بار درودِ ابراہیم پڑھیں جی ہاں دوستو آپ کو آخری میں سترہ بار درودِ ابراہیم پڑھنے نہ ہے یعنی کی آخری میں آپ کو سترہ بار درودِ ابراہیم سیونٹین ٹائمز درودِ ابراہیم کو پڑھنا ہے درودِ ابراہیم وہی درود ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں بس آپ کو آخری میں سترہ بار درودِ ابراہیم کو پڑھ لینا ہے اور پھر آپ نے جو سکہ لیا ہوا تھا اس کے اوپر آپ کو دم کر دینا ہے یعنی کہ اس سکے کے اوپر آپ کو فوق مار دینا ہے دونوں طرف اچھی طرح سے اس سکے کے اوپر آپ کو فوق مار دینا ہے جیسے ہی آپ اس سکے پر فوق مار دیں گے تو یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا پھر اب آپ کیا کریں کہ اس سکے کو آپ اپنے پرس میں یا عورتیں ہیں وہ اپنے پرس میں یا تو تیزوری میں لوکر میں کہیں پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں دکان ہے تو گلے میں رکھ لیں آفس ہے تو تیزوری میں رکھ لیں جہاں پر آپ پیسہ روپیہ رکھتے ہیں یعنی کہ جہاں پر آپ اپنا روپیہ پیسہ رکھتے ہیں وہاں پر آپ اس سکے کو رکھ لیں پھر اس کا کمال اس کا کرشمہ دیکھنا کہ آپ کے پاس مال و دولت کی ڈھیرہ لگ جائے گی آپ کے پاس بے انتہا مال و دولت آئے گی آپ بہت زلد امیر بن جائیں گے تو میرے پیارے دوستو آپ اس عمل کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے سواب کی نیہ سے صدقہ زاریہ کی نیہ سے اور بھی لوگوں تک شیئر کر دیجئے آئیے دوستو اب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک بر درودے پاک پڑھ لیتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز احاظت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے جن پر مسکلات آن پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مسکلات میں آسانی فرمائے جو گریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گریبی ان کی مفلسی کو دور فرمائے ان کو ڈھیروساری مال و دولت عطا فرمائے جو کرزدار ہیں کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرز سے نازات عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے جن کے گھر کاروبار میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے جن کی شادی نہیں ہو رہی جن کے رستے نہیں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک رستہ عطا فرمائے ان کی شادی ہو جن کو اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے جن کو بیٹا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے جن کو بیٹی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے جتنے لوگ کمنٹ میں دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے ان کے جو بھی مقصد ہے مراد ہے تمنا ہے آرزو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائیں کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کردے سمجلوم بکسو کی عارض پوری آمین اللہم آمین سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوستو کمنٹ میں آمن ضرور ٹائپ کیجئے کیا پتہ کس کی زبانہ سے نکلا ہو آمن کب کبولو جا ملتے ہیں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ